2014 کے الیکشن کا اس لئے اہم ہے دوری دنیا نے دیکھا کہ گوشتہ دس سالوں میں کس قسم کی حکمرانی کی گئی رات پاد کی حکمرانی کی گئی مہنگائی پیک پر ہے انیمپلائیمنٹ پرابلم نظر آ رہا ہے ایلوپمنٹ کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی صرف بات ہوتی ہے ہندو مسلم کو لڑانے کی بات ہوتی ہے لہٰذا آپ لوگوں سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے امیدوار رادہ کرشنا جی کو اور دے کر بھاری اکثر سے کامیاب کیجئے السلام علیکم جیسا کہ تمام لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہندوستان میں پارلیمانی انتخابات کچھ حلقوں کے ہو چکے اور کچھ حلقوں کے ہونے جا رہے ہیں شہر گلورگا میں بھی سات میں کوئی انتخابات ہونے جا رہے ہیں لہٰذا یہ چینل پر آنے کا میرا مین مقصد کہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کرو کہ اوٹ کی اہمیت جمہوریت میں کتنی ہوتی ہے جمہوریت میں اوٹ کی اہمیت بہت ہے اس عنوان سے ہم نے کئی مقابل یہ بھی رکھے اسپیچس بھی رکھے اس کی اوپر سیمینارز بھی رکھے اور مین مقصد جو جمہوریت کو جو ڈاکا ڈالا جارہا جمہوریت کے اوپر سیکولرزم کی اوپر اس کو وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ڈیموکریسی کی جو بات کرنے والے ہیں کانسٹویشن کی جو بات کرنے والے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو ڈیموکریسی کا میسیوس کر رہے ہیں اور ہم کو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے ایک باعزہ شہری ایک ذمہ دار شہری اپنے کانسٹویشنل رائٹ کا استعمال صحیح پارٹی کو صحیح وقت پہ دے کے آپ ایک بہترین شہری ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں اب سوال دو ہزار چوبیس کے الیکشن کا اس لئے اہم ہے دو ہزار چوبیس کے انتخابات پوری دنیا نے دیکھا کہ گوشتہ دس سالوں میں کس قسم کی حکمرانی کی گئی بھیدباؤ کی حکمرانی کی گئی زادپاد کی حکمرانی کی گئی جو بڑے بڑے بلنگ دعوے کرتے ہیں وہ دعوے بھی ٹکسلے ثابت تھے یہ دنیا نے دیکھا اور ہندوستان کا ہر شہری دیکھا ہر مذہب کے لوگ اس نے اس کو دیکھے اور محسوس بھی کیے مہنگائی پیک پر ہے انیمپلائیمنٹ پرابلم نظر آ رہا ہے ڈیولپمنٹ کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی صرف بات ہوتی ہے تو مددوں پر بات نہیں ہو رہی ہے صرف ذہن کو بھٹکانے کے لئے ذاتپاد کی بات ہوتی ہے کبھی بات ہوتی ہے تو ہندو مسلم کو لڑانے کی بات ہوتی ہے کبھی بات ہوتی ہے تو فلان لیڈر کے ذاتیت پر جاتے ہیں یہ ڈیموکریسی میں اس کی اہمیت نہیں ہے الیکشن تو ہونا چاہیے ترقی کی بنیاد پر لیڈر اگر بات بھی کرنا ہے تو اس کو تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ میں کیا کروں گا الیکٹ ہونے کے بعد میری کیا ذمہ داری ہے عوام کو کس قسم کی سہولتیں دوں گا اور ہماری عرقی ترقی کے لئے میں کتنا کام کروں گا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ میرے کوئی انتخاب لڑنا ہے میں الیکشن لڑوں گا غیر غلط بولوں گا جیتوں گا اس میں ڈیموکریسی میں ایسے لوگوں کے ایسی نمائندنگی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دس سالوں میں آپ تمام لوگ با خوبی واقف ہیں کیا ڈیولوپمنٹ ہوئے کیا ڈیولوپمنٹ نہیں ہوئے ہمارا دیش کس اور جانا تھا کس اور جا رہا ہے ایک پرٹیکلر ذات کو لے کر نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص کر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد دلید بھائیوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے وہ بی سی والوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے یہاں تک تو حد یہ ہوئی کہ دو نمبر کا شہری کلانے کی ہم کو کوشش کر رہا ہیں یہ لوگ ان کے ارادے صاف نہیں ہیں یہ جو سرکار ہے ان کے ارادے صاف نہیں ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں ان تمام مددوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ ہم تمام لوگ ہندوستانی ہیں ہندوستانی شہری ہیں اور ہندوستانی شہری رہیں گے ہم کو ہمارا دستور ہند ہے ہم کو یہ اختیارات دیا ہے کہ الیکشن کیسے ہونا اور ہم کیسے نمائندے کے اوٹ دینا یہ بھی ہمارا دستوری حق ہے یہاں پر بھی ہمارے دستور میں چڑھ چڑھ کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے میں اس کی بھی مزہمت کرتا ہوں رہی بات ڈیموکرسی کی ڈیموکرسی میں جمہوریت میں جو ہے نا اوٹ گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے بڑے سیٹ کا بھی اوٹ ایک ہی ہوتا ہے ایک نوکر کا کام کرنا لے بھی اوٹ ایک ہوتا ہے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے تو لہٰذا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہم ڈولپمنٹ ترقی کی جو بات ہونا ہے ہمارے گلبرگا شہر میں جیسا کہ آپ کو نظر آتا ہے بڑے پروجیکٹ جو سنٹرل سے کیونکہ یہ ایم پی الیکشن ہے یہ جو ایم پی کے کیا ہے اختیارات رہتے ہیں میں وہ بات کروں گا اب جیسا کہ سنٹرل یونیورسیٹی ہے یہ ممبر آ پارلیمنٹ کے مرہون منت علی جناب ملیک آرزون خرگے صاحب ایسیز پرسیڈنٹ ان کی مہربانی سے آگئی ائرپورٹ ہے اس کو سنٹرل بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا ہی کورٹ ہے ہی کورٹ کی بھی ان کی ضرورت ہے تو ایسے ہمارے پاس کئی مددے تھے ایس آئی ہسپٹال ہے اس کا لنک بھی جو آنا ہے سنٹرل گورنمنٹ سے ہے یہ تمام کے تمام ہمارے منتخب نمائندے خاص کر ملیک آرزون خرگے صاحب کی مرہون منت یہاں پر آئے یہ پروجیکٹ اب رہی بات ریلویز کی اب جو ہمارا ایم پی ہے منتخب گشتہ پانچ سال پہلے اس کے کیا کرنا میں ہیں اپلگوں کے سامنے ہیں میں گنوانا بھی پسند نہیں کرتا ایک دو ریل کیا لے کر رہے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتے پبلک کے بیچ رہنا پبلک کے پلس کو سمجھنا پبلک کو تکالیف کو سمجھنا ہمارے پاس جو مددہ ہے بیروزگاری کا مددہ ہے اور شہر گلوبرگا اور گلوبرگا ڈیسٹرک میں جو مین مددہ ہے میں جو سمجھتا ہوں پانی کا بڑا مسئلہ ہے اس کی ویسے ہم اندسٹریل میں گروت نہیں ہو رہی ہم اندسٹریل میں فیل ہو رہے ہیں گلوبرگا والے میں چاہتا ہوں کہ ایسے ایدمی کو انتخاب کیجئے جو قابل خبول ہو یہ اس پر نظر ہونا چاہیے اور لوکل ایشوز بھی بہت ہیں ہمارے پاس نیشنل ایشوز کے ساتھ لوکل ایشوز بھی ہیں ایسے نمائندوں کو ہم اوڈ دیں جو تمام چیزوں کو پورا کرنے میں ایمانداری کے ساتھ اگر انہوں کام کرتا ہے تو انشاءاللہم ویسے امیدوار کو اوڈ دینا اب اوڈ کیوں دینا میں اب آتا ہوں اوڈ کیوں دینا اوڈ اس لیے دینا ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے جمہوری حق کو آپ استعمال کرو اور میں یہ چینل سے یہ بھی گزارش کروں گا اوامناز سے خاص کر شہریانی گلبرگاہ سے اور اطراف کے جتنے بھی ہمارے لوگ اوڈ دالنے جا رہے ہیں ساتھ تاریخ کو کہ آپ کا اوڈ صحیح ہو اور استعمال کیجئے آپ آپ کو اسی بھی پارٹی گزار رہیں گے دوسرا مسئلہ ہے پہلے اوڈنگ پرسنٹیج آپ بڑھائیے پولنگ بوت پہ جائیے اپنے گھر والوں کو لے کر جائیے آپ کے پیرنٹس کو لے کر جائیے بیوی بچوں کو لے کر جائیے جس کی عمر اٹھرہ سال سے زیادہ ہے تمام کے تمام یہ شہری جو تخاظہ ہے آپ کو کانسٹیٹوشنل جمہوری جو حق ہے آپ کو اس کو ادا کیجئے پہلے ایک بائزدر شہری ہونے کے ناتے ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے آئیے آپ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو اس کی بھر پر آئے ہم ایک دفعہ یہ کینڈیٹ کو دیکھ چکے ہیں پانس سال میں اب ہمارے سامنے رادا کرشنا دوڑبانی کینڈیٹ ہیں کیوں ہونا ہم رادا کرشنا دوڑبانی کی طرف نظر دوڑائیں کیوں ہونا یہ کینڈیٹ کو دی جائے ایک نیشنل پارٹی کا ایک اچھا امیدوار شہر گلبرگی کا تعلق رکھنے والا ہم اس کو جانتے ہیں ایک اچھی پرسنالٹی کا شخص ہے تو رادا کرشنا صاحب پڑے لکھے ہیں بیگراؤنڈ اچھا ہے پولیٹیکل فیملی سے آتے ہیں انہوں بھی اور ہر ایک کو لے کو چلنے والے ہر ذات کے لوگوں کو لے کو چلنے والے ہلپنگ نیچر کے ادمی ہے ہومن بینگ یہ بہت اچھی بات ہے سب میں کہ ہر ایک سے اچھا بات کرتے ہیں انہوں اقلاق سے بات کرتے ہیں ہر ایک کے کال سٹنڈ کرتے ہیں ہر ایک کو ملتے جلتے رہتے ہیں میں جتنے دن سے ان کو جانتا ہوں لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہم پانچ سال تو ان کو آزمان چکے ہیں آزمائے والے کو آزمانہ نہیں ہے ہم نئے کینڈیٹ کو آزمائیں گے انڈین نیچنل کانگریس سے ان کا تعلق ہے ایک بڑی پارٹی ہے ہندوستان کی 135 سالہ اتحاز رکھنے والی پارٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ تمام حلقہ پارلیمان کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں گلبرگا رائچور کے اور نورت کرناٹکہ کے لوگوں سے کہ جتنے بھی کانگریس کے امیتوار باری سیلیکشن میں انتخاب لڑ رہے ہیں تمام کو بھاریک سرے سے کامیاب کیجئے اور کانسٹویشن کو بچانے کے لیے جو لڑائی لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دیجئے ڈیموکرسی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں ان کا بھی ساتھ دیجئے اپنے حق کو پہچانو اپنی آواز کو بلند کرو اور رادا کریشنل صاحب کو بھاریک سرے سے کامیاب کر کر ایک گلبرگا سے ایک نمائندار گھر دلی کو بھیجیں گے تو گلبرگا کی شیناخت ہوگی اور گلبرگا زمانے عظیم سے آزادی کے بعد سے سٹرونگ کانگریس کا بیلٹ ہے اور یہاں پر کانگریس کے دور میں جتے ترقیاتی کام ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی گورنمنٹ کے پرینڈ میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہیں زیرو ہے لہٰذا آزمائے والے کو آزمانہ نہیں ہے رادا کریشن دڑبنی فیملی بیگراؤنڈ اچھا ہے ایک اچھا نیچر کے کینڈیٹ ہے ان کو اوڑ دیجئے اور بھاری اکثر سے کامیاب کیجئے اسی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے یہ گزارشات تھیں لے کر آیا کیا وجہ سے دینا کیا وجہ سے نہیں دینا یہ بھی تمام چیزوں کا میں خلاصہ کرتا ہوں لہٰذا اور ایک دفعہ آپ لوگوں سے عدبن عدبن گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہیں ہمارے تشقص کو بچانے کے انتخابات ہیں ہمارے وجود کو بچانے کے انتخابات ہیں لہٰذا آپ لوگوں سے عدبن گزارش کرتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے امیدوار رادا کرشنا جی کو اوڑ دے کر بھاری اکثر سے کامیاب کیجئے